ہیلو دوستو آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بھارت کے سب سے بڑے سہر ممبئی سہر کی ہے کھلے میں فیک کے جانے والا پلاسٹک ویسٹ کس قدر جانوروں کے ساتھ ساتھ ہم انسانوں کے لیے خطرناک ہے جس پرکار سے دنیا بھر میں دودھ اور ماس کا کاروبار تیزی سے بڑھ رہا ہے دودھ کا ڈیوانڈ بڑھنا سو بھاویک ہے اس میں بہت طریقے کے گن پائے جاتے ہیں دل کی بیماری ایمینوٹی کو بڑھاتا ہے کینسر سے بچاؤ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ بہت سے اور بھی پروفٹ ہے ہم لوگ خود بھی ڈیاری ادھپادگوں کا استعمال بڑے سوک سے کرتے ہیں اور اپنے بچے کو بھی دیتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ کینسر سے بچاؤ کرنے والے دودھ سے ہی کینسر ہو سکتا ہے در اصل جیوہ کے لیے پلاسٹک کو پچا پانا اسم ہوگا ہے آتوں میں جانے والا پلاسٹک کا رییکشن بہت خراب ہوتا ہے کئی بار تو جانور پلاسٹک کے ساتھ ساتھ کئی خطرناک دھاتوں کو بھی کھا جاتے ہیں جیسے سوئی کاٹھی وغیرہ جس کی وجہ سے جانور جلدی مر جاتے ہیں اور پلاسٹک میں کئی طریقے کا کیمیکال جس سے جانور میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور اسے کئی انہیں طریقے کی بیماری فیل جاتی ہے اور پلاسٹک کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے دودھ اور ماس کے ساتھ انسانوں میں بھی یہ انفیکشن آ سکتا ہے پسوچ چکت سکو کی ایک ٹیم نے ایک پریگنٹ گائی کے پیٹ سے 71 کلو پلاسٹک ویسٹ نکارا ریپورٹ کے انسار دیس کے ویبن سہیڑوں کی سرکو پر تقریباً اسی لاکھ سے ادھی گائی بھینس بیل گھومتے ہوئے دکھیں گے سہیڑوں میں چھوٹی ٹیری فارمر خانے کی کمی کی وجہ سے اسے سرکو پر چھوڑ دیتے ہیں جہاں وہ کچھرا کھا کر اپنا گجارہ کرتی ہے جب دودھ نکالنے کا ٹائم ہوتا ہے تو واپس اسے تویلے میں لے جاتے ہیں پھر روز کی کہانی پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں سرکو پر پلاسٹک پلوثن کھانے سے مننے والے گائیوں کا موت کا آکڑا کافی بڑا ہے اس لسٹ میں کئی راجوں کے نام ہیں لیکن اتر پردیس کا حال سب سے بڑا ہے سال دوہجر سترہ میں اتر پردیس کے پسوچی کے سک ویواق کی ایک ریپورٹ کے انوسار اکیلے لخنوں میں پلاسٹک کھانے سے ہر سال قریب ایک ہزار گائیوں کی موت ہوتی ہے دوسرے نمبر پر رزیستان ہے انڈیا ٹوڈے کی ریپورٹ کے مطابق یہاں پچھے چار سالوں میں پلاسٹک کا کچھڑا کھانے سے ایک ہزار پسو کی موت ہوئی ہے چلو یہ پرابلم تو اربن ایڈیو میں ہوتی ہے گاؤں میں آج بھی ہڑ گالی ہے میں مانتا ہوں جو گاؤں میں ایک دو پسو رکھتے ہیں ان کا دودھ اچھا ہوتا ہے پر پورے بھارت میں جو ڈیری فارمر فیٹ اور دودھ گارہ کرنے کے لئے بہت جوردار فارمولا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ڈیری انڈسٹریز سے ایک دو پیاں ان کو زیادہ بھی مل جاتا ہوگا پر وہ فارمر ہماری سواست کے ساتھ کھل جاتے ہیں نیشنل ڈیری انڈسٹیوٹ کے مطابق دودھ میں یوریا، امونیا، نائٹڈیٹ، فٹیلائزر، چینی نمک اور گلوکوز کی ملاوٹ سے دودھ کی مادرہ کے ساتھ ہی اس این ایف فیٹ بھی بڑھ جاتا ہے پسو کے ماس اور دودھ کے سوکینوں کے لئے ایک بہت بری خبر یہ بھی ہے ڈیری ڈیری ایک بہت خطرناک کیٹ ناسک ہے اے پی اے کے انسار یہ ہے کینسر، تنطری کا تنطر چھتی جنم جات وکلانگ اور انے پرجنن ہانی ساہیت کئی بیماریوں کا قرن بنتا ہے ڈیری ڈیری پہلی بار اٹھرہ سو چھوہتر میں لانچ کے گیا تھا انیس سو انچالیس میں ہرمار مولر نے کیٹ ناسک کے روپ میں اس کا ادھے سے خو جا تھا اس خوچ کے لئے مولر کو انیس سو اٹھالیس میں نوبل پروسکار سے بھی نوازا گیا تھا ڈیری ڈی ٹی اور این اے ایگرو کیمیکل پڑیاورن میں گرین ہاؤس گیسوں کو چھوڑتے ہیں جو وائیو پردوسن کا قارن بنتا ہے ہوا یا کین کے جریے اڑایا گیا بس رسائن جو جلد نکائیوں میں گرتا ہے جلد کو پردوسط کرتا ہے امریکہ سمیت کئی دیسوں میں سال انیس سو چھاسی میں ڈیری ٹی کو پردیبند کر دیا گیا تھا عارت میں پسوک اچارہ اگانے کے لئے ڈیری ٹی کا استعمال بھرپور کیا جاتا ہے تاکہ جلدی سے بچارے کا پروڈکسن بڑھے دوہ جر اٹھرہ میں کیے گئے سروے میں پایا گیا کہ گائے اور بھینس کے دودھ اور گوور اور مطر میں پلاشٹی کے کن پائے جا رہے ہیں جو انسانوں کے لئے تو ہنی کارک ہے ہی ہے ساتھ میں جانوروں کے لئے بھی ہنی کارک ہے سریر کو بیماری سے بچانے کے لئے ڈیری اتپاد و سہید ماس کا کم استعمال کرے بھارت میں چھوٹے یا بڑے کوئی بھی ڈیری فارمر ہو وہ دودھ نکرنے سے پہلے گائے یا بھینس کو انجیکسن لگاتے ہیں تو گائے کی نسلیں آج سے پچاس سال پہلے پانچ لٹر دودھ دیتی تھی آج وہ دس لٹر دودھ دیتی ہے یہ سب کیمیکل کا کمال ہے بھارت میں وہن ہاسوں کے کنن اٹھرہ جانے روز جاتی ہے اس میں بارہ پرچیست پسو کے قرن ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے اپنی رائے دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے پھر ملتے ہیں ایسی ویڈیو کے ساتھ